اور اب ہاری ہوں نیکی بھائی صاحب کا کنو ٹی وی سے جنہوں نے ہمیں آپ کے ساتھ جوڑنے کا یہ افسر پردان کیا آج میں چاہوں گا کوئی چالی پنتالی سال پہلے لکھا ایک ناٹک ہے ہندی ناٹک چھوٹا سا تو وہ آپ کو میں سنانا چاہوں گا یہ انیس سو چھتر میں اکاشوانی شمرہ سے بھی پرکاشت ہوا اور ماننیہ اٹل بھیاری واجبائی جی نے جو ہمارے کوئی حردیاں اردھان منطری تھے اور ماننیہ شری جگجیون رام جی اس سمیے کے ڈیفینس منسٹر اور بہت سے لوگوں نے اس سے سراحہ ہے اور اس کی تاریف کی ہے اور یہ اکاشوانی کے شملہ کے اندر سے کم سے کم دس پندرہ بار پرساریس ہوا ان دنوں انیس سو چھتر میں یہ لکھا گیا تھا جب میں کالیج میں پڑھا کرتا تھا اور میں یہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈراما پورا رات کے بارہ بجے سے اور صوبہ چار بجے تک میں نے پتا نہیں پربو پرنے سے کیسے لیس ڈالا تھا اور یہ میری سب سے پریہ رسنا ہے تو آپ کی سیوہ پرسطت ہے ڈراما ہے گروہ دکشنا کے اوپر جو ایک لبے کا انگوٹھا درونا چاہ رہے جی نے کٹوایا تھا اس کو میں نے نئے سندھر میں پرسطت کرنے کی کوشش کی ہے پریہاس کیا ہے اور ارجون کے اوپر کیا بھی ایتیتی ہے انگوٹھا ایک لبے کا کٹنے کے پسچات اور ایک ارجون کیا کہتے ہیں ایک لبے سے اور اپنے گروہ درونا چاہ رہے سے وہ ایک مطرتہ کا بھاو ان میں درشانے کا پریہاس کیا ہے اور لاسٹ میں درونا چاہ رہے جی بھی پراشت کرتے ہیں مہابارت کے یود میں کہ شاید ان سے گلتی ہوئی تھی انگوٹھا کٹوا کر اور اس کا پرنام ہوا کہ ان کا آنت اسی ارجون کے دوسرے کے طرف سے آئے ہوئے لوگوں نے ان کا مرڈر کیا ان کی حد تہ کی تو ڈراما پرسطت ہے جی کہتے ہیں لوگ کتھا ہم ویتہ سناتے ہیں سہتے ہیں جو کشت سہر ان کی بات بتاتے ہیں دھرا پر دان ویرتا کی کتھا بس سب دھوراتے ہیں پر ہم دان نہیں دکشنا کی بات بتاتے ہیں اب درشتہ دیکھئے درونہ چاریہ جی کا آشرم ہے اور وہاں پر یہ سب ہی بچے درونہ چاریہ ارجون نیدھشٹر سب ہی راجمار وہاں پر پر شکشن پرابت کر رہے ہیں اور درونہ چاریہ جی کہہ رہے ہیں ارجون تم جتنی لگن سے سیکھتے ہو شاید ہی کوئی سیکھتا ہوگا جتنی شردہ بھکتی تم نے مجھے دی ہے قدابی نہ کوئی گروہ کو دے سکتا ہوگا دیتا ہوں یا وچن تمہیں ویشو میں تم سا نہ کوئی دھنور ویدیا گیاتا ہوگا ارجون کہتے ہیں گروہ جی آشرم دوار پر دو بھکتی دیکھتا ہوں اگیا ہو تو اسی شن آپ کے سمک کرتا ہوں درونہ چاریہ جی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے بھٹکے پتک ہوں ہو سکتا ہے بھٹکے پتک ہوں جل تو انہیں پلا دو تم اگر وہ کہیں تو ان کو لا مجھ سے ملوا دو تم ارجون اگیا جو گرزیو کی کیوں یہاں کھڑے ہو بتاؤ کون ہو کیوں ایک دوسرے کو تاک رہے ہو کیوں مون ہو ادھیڑ وقتی میں بھیل راج ہوں میرا پتر اکلوی ہے کہتا ہے دھنور ویدیا میں نپن ہونا ہی جیون لکشہ ہے لے آیا ہے مجھے یہاں کہتا ہے مجھے درونہ چاریہ سے ملوا دے تو مجھے بھی آشرم میں یہیں کہیں رکھوا دے تو ارجون کہہ رہے ہیں ایسا ہے تو یہ میرا مطر بھی ہے بھاو دیکھیں ارجون کے ایسا ہے تو یہ میرا مطر بھی ہے پرچیدواندی بھی لکشہ ہم دونوں کا ایک ہے ہو جائیں گے گروہ بھی ایک ہی آئیے شریمان آپ کو گروہ جی سے ملواتا ہوں کیسا رم میں ہے آشرم یہ ابھی دکھلاتا ہوں درونہ چاریہ بولتے ہیں کیا کاریا ہے ارجون انہیں چون لیوال آئے آشرم کا ہے یہ نیم اکارن کوئی بھیتر نہ آئے ارجون بتلا دو سویم گروہ دے کو اپنے آنے کا پریوجن آپ کہہ دو کیوں چلے جنگلوں میں سے یہاں تک آپ ایک لویہ کہتے ہیں گروہ دیو کو بار بار پرنام ہے ان چڑنوں میں ستھان پانے کی بڑی ابھیلاشہ ہے سیوک آپ کا یہ دھنورویدہ کا پیاسہ ہے دھنورویدہ کے ساگر سے پی جانا چاہتا ہوں بوند بوند جان کی بھلے ہی ہردے بچلت ہو یا ادھر پھٹے پرواہ جندگی کا بدلے کچھ پرواہ نہیں ہے جان کی بس گروہ دیو یہی چاہا یہاں لے آئی بس گروہ دیو یہی رہا یہاں لے آئی درونہ چاریہ پرشن کرتے ہیں جاتی کے تم کون ہو یہ تو کہو پہلے پھٹے پرانے وستر تمہارے وہبی میلے کو چالے پوچھتا ہوں جو اب بتلاتے کیوں نہیں راج پتر اپنی جاتی سپاتے یوں نہیں جاؤ تم کسی اور کو ڈھونڈو کیونکہ راج پتروں کے ویدالہ میں اور کسی کو کچھ سکلاتے ہم نہیں ایک لویہ پراثنہ کرتے ہیں ایسا انارتھ نہ کیجئے گروہ جی میں بھلے ہی جنگلی سے ہی سیکھنا تو سب کو ہے راج پتر ہو یا شد رہی آشرم میں مجھے کہیں کنارے آشرہ دے دیجئے یہ پربھو بس اتنی کرپہ کیجئے تنمن لگا کر بس سیوہ کروں گا آپ کی سیکھ جانگوہ سویم سب جو ہوگی کرپہ آپ کی درونہ چیریہ کرون سے کہتے ہیں جو کہہ دیا اٹل ہے ٹلے گا نہیں ایک کونہ بھی آشرم کا تجھے ملے گا نہیں ہٹ نہ کر اے بالک یہ ودیہ سیکھنے یوگیا نہیں تو جا چلا جا ولم نہ کر اے بالک ایک لویہ کے پیتا ریکویسٹ کر رہے ہیں کیوں اتنی گھینہ ایک بالک کے پرتی کیوں یہ انکار گرد کیوں ہمیں بھرتے نہیں پڑا رہنے دیجئے بس یہاں جو قسمت میں ہوگا سیکھ جائے گا آپ ہی بتائی اے سوامی نراض شردیا لے کر ایک لویہ کہاں جائے گا مجھ بھوڑے کو بھی ون میں بھٹکائے گا یا پھر اکیلا یہیں کہیں بھٹک بھٹک مر جائے گا دایا کرو سوامی دے دو سوی کرتی بھرد ہو آمین دیکھ جا ایک لویہ رو کر بھیگو نہ دھرا چپ ہو جا بیٹا پیتا نہیں ابھی تیرا مرا پکڑ لے جا کر دھنے ہو جائے گا تو چرن دھولی پاکڑ درونا چاہے کہتے ہیں جاؤ جاؤ نہ بھیر سمی گواہو نہ ہوگا وہ جس کے لئے آئے تم نیمن منشیہ اونچی ابھیلاش آئی کی لئے پستائی تم جاؤ اسی پس سے جس پس سے آئے ارجن کہتے ہیں بھیان چاہوں گا ارجن نمر نویزن کر رہے ہیں گردیو نویزن ہے گردیو نویزن ہے ایک کیوں ایک لبے کو دھنورویدیا سکھلاتے نہیں بھیم سا بل یودھشٹر سی شیلتا مجھ سی لگن کیا اس اکیلے میں آپ پاتے نہیں اتنا دریڑی نکچہ نکچہ ہی ہے ایک سریشت دھنوردھاری بنے گا لیکن آپ جیسا گروہ اسے دوسرا کہاں ملے گا اچھا نہیں جس کی دھنورویدیا پانے کی دھن ہے بس ماتر گزہ چلانے کی ان بھیم اور دریو دھن کو تو آپ بل پرو سکھلاتے ہو پھر اس جگیاسو کو کیوں آپ پھراتے ہیں کیسا یہ جاتی بھید کیسا ویرث ہے وشواس اکیلا ہی کرتا رہتا ہوں ابھیاس مجھے بھی ساتھی مل جائے گا دگنا ہو جائے گا ساخص درانچاریہ کہتے ہیں بس بس آرجون بس کرو نیتی ویرودنا قدم ذرو گروہ کی بات میں ششیہ بھی ناگیا نہیں بولتے ہو جائے کچھ بھی دھرہ یا امبر پر ششیہ موہ نہیں کھولتے جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے سمجھتا ہوں کسے آشرم سے نکالنا اور کسے رکھنا ہے جاؤ بہارے ون پرشو تم ادھین کا ہو چلا سمیں نہ کرو ملم تم مجھے اب راج کماروں کو پڑھانا ہے ورجت کسی کا بھی اب آشرم میں آنا جانا ہے ایک لب ہے دوبارہ پراثنہ کر رہے ہیں اچھا گروہ دیو کی مستق پر ابھی گروہ جیج میں چلا جاؤں گا لیکن گروہ مان چکا آپ کو آشکر واد لیجی بینا کیسے جاؤں گا لینے دو چرن دھولی کچھ مستق پر پرتی دن لگاؤں گا آپ نہ سہی پرتیما سے ہی ششا پاؤں گا ابھیاس کروں گا اسی کے سامنے مرتی جو بناؤں گا پش پرو چڑھاؤں گا شیش پرتی دن نواؤں گا آشکر واد بس آپ کا پانے کو کھڑا ہوں اب ہی چلا جاؤں گا اب ہی چلا جاؤں گا درونہ چارجہ کہتے ہیں بس پرسند ہوا تیری گروہ ہوتی سے وشواس ہے میرا تو ہو جائے گا دکش ماتر اپنے اچھا شکتی سے جا پھر بھی آشرواز ساتھ ہے تیرے رکھ لیتا تجھے یہیں میں پر میرا سماج ہاتھ باندے ہیں میرے جا پتر تو آج نہیں تو کل اوشہ لکشہ کو پائے گا جا پتر تو آج نہیں تو کل لکشہ کو پائے گا تیرا درل نشیہ ہی تجھے دکش بنائے گا کسی مارک در شکی نہ تجھے اوشکتہ ہوگی چل دے گا جن راہوں پر تو انہی پر تیری منجل ہوگی اگیا دین گردیو جاتا ہوں میں کیا ہے آتم اشواس آج ماتا ہوں میں اچھا ارجن شاید کبھی یوں ہی مل جائیں ملنا ہوتا ہے تو کھین چلاتی ہیں راہیں تم تو ہو جاؤگے گروہ سے گیانی میں تو شاید رہوں گا ایسے ہی اگیانی آج سے مٹی کا بوتھی گروہ میرا ہوگا اب جانا ہی ہوگا نیا جیون ام میرا ہوگا پردہ گرتا ہے اور پہلا دھیائیں سماکت ہوتا ہے ایک لویا اور اس کے پتا درونہ چاہ رہ کے پانس پرس کر پوسی پکڑنگی سے واپس چلے گا اب درشتہ دوسرا دیکھیں جی ناٹک کا کچھ ورشوں پہ چاہت دوسرا درشتہ آ رہا ہے اونچے سور میں پیچھے سے سستردار کہہ رہا ہے گروہ مرتی سامنے دھر کل رہا تھا نیرنترہ بھیاش دھرا پر ایک اور سا اکیلا اکلویے دوسری طرف یودہ سہتر ایک اکیلی جندگی لے رہی تھی موک ٹک کر دھون تھی بس ایک ایک لویا کی ابھیاس نیرنتر ابھیاس نیرنتر ابھیاس نیرنتر نیشہ کی پاہوں میں نہ وہ سہاسی سوتا تھا اور نہ پربھات کا اوجالہ اسے جگاتا تھا سوریہ کا نہ ستھان تھا جندگی میں اس کی بس آتا تھا جاتا تھا اندھیرہ ہو یا اوجالہ ایک لویا ایک سا تیر چلاتا تھا بان بس لکشہ سے ہی ٹکراتا تھا ایک اکیلا بلکل اکیلا دن رات اکیلا بس دھنو شوربان سے من بہلاتا تھا پہلا بھاگ سمافت ہوا جی اور اب دوسرا بھاگ اور اس کا ترش یہ تیسرا درش کے چل رہا ہے ناٹک کا بالکوں نے اب شکشہ اپنی سمافت کر دی ہے بالک سے اب وہ جوا ہو گئے ہیں ارجون دریوہ دھن بھیم نکل سیدیو درونہ چارے کچھ برید نجار آ رہے ہیں اور درونہ چارے کہتے ہیں ارجون تم اب سب ویدیاؤں میں پورن ہو شکشن کی ابدی اب سمافت ہو چلی ہے یودشتر بھیم نکل سیدیو دریوہ دن آدھی سب اپنے اپنے ویشوں میں پارنگت ہوئے ایک سے ایک بڑھ کر بلی ہیں جگت میں ارجون نہ تم جیسا دھنوری ویدیاؤں میں کوئی پارنگت ہوگا کسی اور کا مقابلہ تم سنگ کرنا نہ یکتی سنگت ہوگا ارجون کہتے ہیں گروہ جی سبکریپا آپ کی ورنہ میں کس کابل تھا یاد ہے مجھے ویسے میں جب گیند کوئے سے نکالنا بھی میرے لئے مشکل تھا یہ تو انگرہ ہے آپ کا مجھ پر کہ ارجون نہ دھنوری ویدیاؤں پورن کہلاتا پارس مہان دھرا پر دوانا چرے کہہ رہے ہیں آج شیطل پون چل رہی ہے مگن گھوم کر آنا چاہیے سمشتون آؤ اب چلے 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 چھوڑ دے چونہ چند دنوں کے لئے یہ تب پون اور وہ سب لوگ پیکنک پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں چوتھتہ ذکر دیکھئے جنگل میں جا رہے ہیں سب لوگ یودیشتر کہتے ہیں آپ ہی جانے گردیو کہاں ہم نکل گئے کہاں جائیں گے کیوں نہ تنک رک جائیں کہاں تھکے ہیں یہاں تھکے ہیں اتین تھم پھر ایسا سرم میں اسطحان کہاں پائیں گے لیکن گردیو یہ کیا جنگل میں چاروں طرف آگ لگی ہے آگ ہے یہ یتھارتھ میں یا کوئی مایا بھی ہے یہ کیا میگ پھر سے گھیر آئے آگ بجھانے اچانک جیسے آگئے ہیں اگنی شامک کوئی کوئی فہار ورشہ کی یہاں بھی پڑ رہی ہے شوپن یہ دیکھ رہا ہوں یا یہ تارتھ میں یہ یہی ہے درونا شارین کہتے ہیں گھورانہ پتری یہ کوئی اگنی بان کا پریوک کر رہا ہے پھر اگنی کو جل سے باندھ رہا ہے روک رہا ہے لگتا ہے کوئی دھنور ودیا کا اچھا گیاتا ہے جو شویم آگ لگاتا ہے شویم ہی بجھاتا ہے آرجون تھوڑا کروڈیس ہو کر کہتے ہیں کیا ہے یہ چاہوں تو یہ سب میں بھی کر سکتا ہوں اگنی کو پردلشت کر برف میں پریورتیت کر سکتا ہوں درونا شارین ارے ارے وہ دیکھو سیار پنگتیوں میں دوڑے جاتے ہیں موسم کی کھلے ہیں پر آواز نہیں کر پاتے ہیں جانے کیا بھید ہے یہ ارجون تم ہی پتا لگاؤ ایک کو ان میں سے مار کر یہاں لاؤ ارے ہمارے شوان کا بھی یہی حال کیا پتا کرو کس کا یہ کرا دھرا ارجون ولم کس بات کا یہ تیر چڑھا اور شکار مرا دیکھ لو گردیو یہ ہے سیار آپ کے سمک مرا پڑا درونا شارین ارے وہ کسی کا کیا چھوک نشانہ ہے کیا موں میں بنا اس سیار کے تانہ بانہ ہے سرکنٹوں سے مو کر جائے اس کا اس طرح بیکار کھا پی سکے پر آواز نہ نکال سکے باہر یہ سیار اپنی بے سوری آوازوں کے سنگ کسی کا ایک آگر ابھیاز نہ کر پائیں بھنگ ارجون وہا گردیو واسطہ میں عجیب ہے یہ ودیہ ہم نے تو کبھی نہیں سرکنٹوں کا ایسا پریوب کیا سادرن ہے پرنتو اتی پرسنسنے ہے یہ کاریہ آئیے دیکھتے ہیں کون راجپتر ہے یہ ہے کون ہے وہ آرہی ہے درونا چاہ رہے ہیں بول رہے ہیں چلو بھائی پہلے اسی سے ہی ملتے ہیں یہ اگنی بان میگ بان بھی اسی کے چلائے دکھتے ہیں ہم نے سوچا بھی نہ تھا اس بھیڑ جنگل میں ایسا مہانی عوضہ ہوگا ان جہریلی کنٹیلی جھاڑیوں میں ہی چیپا امری سنچت پودھا ہوگا وہے دیکھو چھپ چاپ ایک یوک نشانہ سادرہا ہے مجھے تو وہی پرتیت ہوتا ہے یہ جس نے اگنی برشا کا کانڈ کیا ہے ارجن کہتے ہیں درونہ چاریہ سے وہے بھی درشکے دیکھ رہے ہیں تو ارجن بولتے ہیں ہاں گردی وہی ہے وہے دیکھو آنکھوں پر پٹی باندھے ہیں پر توڑ رہا کتنی کھوشلتہ سے ہلتی ہوئی شاکھائیں کبھی دھونی پر تیر چلاتا ہے کبھی پرچھائی دیکھ پکشی گراتا ہے دگنی شکتی سے چلاتا ہے بان جون جون وقتیں کلتا جاتا ہے درونہ چاریہ ارجن سے کہتے ہیں آؤ ارجن اس سے پرچھائے کریں گے ہم کون یہ راج پتری یا دیو پرش پتا کریں گے ہم کتنا تیج ہے مستق پر اس کے دیکھو پرکاش یہاں تک آتا ہے دیکھو تو سہی اس ون میں یہ بان کون چڑھاتا ہے ارجن ایک لبے کے پاس جا کر بولتے ہیں کیوں بھائی دیو پرش یا راج پتر کس وز سے سمبندیت ہو تم بطلاو اپنے سریشت کٹم کا نام جس کا گورو ہو تم کس سے سیکھتے رہے ہو گروہ کون تمہارا ہے کیسے بان سویمت لکشہ کی اور بڑھ جاتا تمہارا ہے ایک لبے ارجن سے کہہ رہے ہیں نہ دیو پرش نہ راج پتر کچھ بھی نہیں ہوں میں دیتے ہیں جو پرچھائے سریشت کل کا پھر بڑھتے ہیں آگے ان میں سے بھی نہیں ہوں میں یہ میتر میرا اتنا پرچھائے اتنا ہی ہے کہ ایک جنگلی بھیل ہوں میں کہہ سکتا ہوں اتنا پھر بھی نہ راج پورشوں سے بھین ہوں میں بڑے بکتی ہوتے نہیں وہ جو پوروجوں کی نیو پر کھڑے ہوتے ہیں ویر پورشوں کے تو سویم ہی ستم کھڑے ہوتے ہیں ارجن کہتے ہیں سچ کہتے ہو میتر ویر نہ ونش پریچے بتلاتے ہیں اس میں ارجن کی جو شبد ہیں وہ سننے لائک ہیں جی دھیان چاہوں گا آپ کا سچ کہتے ہو میتر ویر نہ ونش پریچے بتلاتے ہیں کاریا ہی ان کے نام کا بودھ کراتے ہیں میں سوریا کی بیٹی ہوں یہ نام ہی بتلاتی ہے میں اندر کا وزر ہوں یہ نام ایک کی گردن کہتی ہے پاون گنگا کی لہریں موک ہی بہتی جاتی ہیں شنکر کے مستق سے ادگم ہے میرا یہ نہیں بتلاتی ہیں سریشت منشیہ تو انکور ہیں ایسے کہیں بھی نکل جاتے ہیں کیچڑ میں بھی پھول کمل کے دیکھا کی کھل جاتے ہیں ایک لبویہ کہتے ہیں ایک لبویہ شاید تھوڑا تھوڑا پہچان رہے ہیں بھائی تمہاری باتوں سے لگتا ہے یہ بانی سنی ہے کہیں بھائی تمہاری آنکھوں سے لگتا ہے یہ آنکھیں ملی ہیں پہلے بھی کہیں اپنا پریچہ دو ہی مطر مجھے ہو تم کون اس ون میں لگتے اپنے سے کیا کارن ہے ون میں بھٹکنے کا سب کہہ دو مجھ سے ارجن کہتے ہیں پانڈو پتر درونا چاریا کریپا چاریا کا ششے ہوں میں دھنور ویدیا سیخ رہا ہوں میں بھی ارجن ہوں میں گرو درونا چاریا نے تمہارے پریچے کے لیے بھیجا ہے ورش کے پیچھے وہاں ٹھہرے ہیں وہ وہیں سارے ششے ہیں ایک لب ہے ارے ارجن پہچان بھی نہ سکے ایک دوسرے کو ہم کتنا بدل دیا سمینے کتنا بدل گئے ہیں ہم تم نے ابھی بھی نہیں پہچانا ارے وہی ایک لب میں ہوں میں آیا تھا جو دھنور ویدیا لینے وہی گروہ کا شکرہ ششے ہوں میں برسو قرآنی بات یاد کرو جب ہم بالک تھے کتنا بدل گئے تم کتنا پریورتن کیا کال نے ارجن بولتے ہیں ایک لبے سے اوہ ایک لبے وہ چھوٹا سا بھی ننہ سا آیا تھا جو شکرہ لینے لے گیا تھا بیچارہ اداس شہرہ اپنا جو کہتا تھا گرو کی مٹی کی پرسیمہ بنا لوں گا میں پرنتو گرو جی گرو آپ کو ہی مانوں گا ہر کشن میں ایک لبے اتر دیتے ہیں ارجن کو بلکل ٹھیک یہ دیکھو وہی ایک لبے ہے جگت میں بلکل اکیلہ ہے ساتھ ہے بس یہ گرو کی مٹی کی موردی یا پھر رکھی ہے سنبھال کر ان کی چرن دھولی چلو اب گرو جی کو بستی میں اپنے لے جاتے ہیں مہا آرام کی سمجھت وفستہ وہیں اب سب جاتے ہیں درونا چاریے کے پاس اب وہ پہنچ گئے ہیں تو درونا چاریے بول رہے ہیں ارجن اس ویر کو کیا ساتھ ہی لے آئے کہاں ہیں وہے ادھر تو آئے اپنا پریچہ تو کرائے ایک لبے ہے پرنام گرو جی میں آپ کا ہی ششیہ ایک لبے ہوں فکرایا تھا آشرم میں جسے آپ نے کمتو آشرواد بھی لیا تھا ساتھ ہی میں وہی ایک لبے ہوں نہیں ہے کوئی بھی کہنے کو میرا یہی ہے میرا پریچہ آپ گرو میں ششیہ ہوں درونا چاریے کچھ یاد کرتے ہوئے یاد مجھے اب آنے لگا ہے وہے برسوں پرانا درش ہے اٹھ چرنوں سے گلے لگ جا اب تو ایک لبے ہیں کہاں ملے گا بھلا مجھے ایسا شش ہے ٹھکرائے جانا ہے پر بھی دے گا جو اتنا سنے ہیں ایک لبے ہے کہتے ہیں چلو گرو جی اب آئیے آپ کو اپنا ون سماج دکھ لاؤں گا میں ارجن جیسے مطر کو بنا آتی چھے ون میں اب جانے نہ دوں گا میں گردیو کرپا کرو ہم پر لگا دو ہماری بستی میں ہی شیویر چل کر آئے ہیں اتنا ون پہلے کراؤں گا میں بھوجن درونا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک لبے ہے آج نہ تمہاری اچھا ڈالوں گا دوگے جو تم بھی مجھے سہرچ میں کھا لوں گا ساتھ تمہارے شیچوں سے چلوں گا میں نہ شیچے کا منفر سے گھائل کروں گا یہاں پہ دوسرا بھاگ سمافت ہوتا ہے اب چلیں گے ہم تیسرے بھاگ کی طرح اب وہ ایک لبے کی بستی کے اور جا رہے ہیں جی تو ایک لبے کہتے ہیں ٹہری گردیو ایک شن آپ کے لئے آسن بنا دوں چرن دھونے کو آپ کے پانی نکال لوں پھر میں بھوجن کے پروند کو جاتا ہوں آئے ہیں پوزنے گرو سارے قبیلے کو بتلاتا درونا چاریا کہتے ہیں بیٹھو ارجن ارجن سے کہہ رہے ہیں درونا چاریا بیٹھو ارجن دیکھو کتنی جلدی آسن تیروں سے بنا گیا یہ دیکھو جل اس کو ٹھوڑ بھومی سے ایک بان سے نکال گیا ایک لبے ہیں دیکھ کر گرو بھکتی پلکت ہو جاتا ہے من میرا پر دیکھ اس کی شکتی جانے کیوں من ڈرتا ہے میرا بیٹھا گیا نہیں یہ مجھے آسن پر بیٹھا گیا ہے چھولوں پر من میرا ارجن ایسی کیا بات ہے گردیو اس کی شکتی سے کیوں چنتت ہیں اتنی بھکتی نہ کبھی دیکھیں نہ سنیں ہم نے کبھی پھر کیوں من آپ کا اس سے کھن ہے کتنی شہن شلتا ہے ایک لبے کے اندر کرتا رہا کے لا بھیاس نیرنتر کیول اس نے آپ کو ہی تو پوجا ہے آپ کے اتریکتیس کا سوامی اور نہ دو جائے درونہ چاری کہتے ہیں ارجن سے یہی گروہ ششیہ کا رشتہ تو بادھا ہے دل پر ایک بہت سا اس نے لادھا ہے تمہیں یاد ہو نہ ہو مجھے سمرن ہے ویہ وچن کہا تھا جب میں نے نہ ہوگا میرا کوئی ششیہ دھنورویدیا میں تم سا نپون تم سے آتا ہے اسے بہت زیادہ نہ سیخے ہو تم اس سے آدھا کیا مِتھیا ہو جائے گا وچن درون کا وشو میں رہ جائے گا میرے لئے پھر ستھان کون سا ارجن درونہ چاریہ جی کو سمجھا رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں پراثنہ کر رہے ہیں ارجن یوں ہی گروہ جی آپ پرشان ہیں نہ یوں سمجھ لو میں اور ایک لوے دونوں ہیں ایک ہی بالک ایک لوے مجھے بھائیوں سے بڑھ کر پیارا ہے کتنا پرکھرمی یہ بیچارا ہے جس نے اتنا گیان پایا ہے کیا یہ ستیہ نہیں اس کی اچھا شکتی پریچرم اور ابھیاز نہیں اسے آج یہ بنایا ہے آپ تو ہیں گروہ نام کے نہ آپ نے کچھ بھی تو اسے سکھلایا ہے پھر نہاکھی وچن کی بات سن کر کیوں من آپ کا بھر آیا ہے درونہ چاریہ ارجن سے کہتے ہیں وچن پھر بھی وچن ہے بیٹا ہونا نہیں چاہیے وچن درونہ کا بھولے سے بھی جھوٹا اچھا اب نہ کرنا اس کا ورنن ایک لوے آ رہا ہے لے کر اپنے بند ہوگا ایک لوے گردیو یہ سب میرے ساتھی ہیں بہت سمیہ سے آپ کے درشن و علاشی ہیں اور یہ ہیں ورد پیتا میرے جو آشرم میں ملے تھے آپ سے آج جو ہوں آپ کے اور ان کے پرساب سے پیتا نے دی مجھ کو جو سویدھا کیسے بھول پاؤں گا ہر کشن مجھے دھنو رویدہ سیکھنے کو دیا اتنا بڑا میں ہو گیا کچھ نہ مجھ سے کام لیا ایک آپ ہیں جن کی گروہ بھکتی سے میں نے سب پایا ہے ہر پرکار کی دھنو رویدہ کا گیان میں نے آپ سے پایا ہے آپ دونوں کی گریپہ کبھی نہ بھول پاؤں گا دھنیہ ہے یہ پیتا ایک لبیہ ہے جو تم سب پتر پایا ہے مل کیسا چکانا اس نے اپنا کرتوے نبھایا ہے ہاں رہی گروہ کی بات ہاں رہی گروہ کی بات اس میں تمہیں کچھ مل چکانا ہوگا دکشنہ کے روپ میں کچھ اڑھانا ہوگا تب ہی تم ششیہ میرے کہلاؤگے ورنہ بینہ گروہ کے ہی ششیہ رہ جاؤگے ایک لبیہ کچھ جوش میں کہتے ہیں گروہ دکشنہ کی بات ہے کیا گروہ دے اسی کے لئے تو آپ کو یہاں لیا ہوں کہہ نہ سکا پہلے ہی اسی لئے پستایا ہوں مانگے آپ جو مانگیں گے سرس میں چڑھنوں میں ارپیت کر دوں گا شیش بھی کہیں تو چڑھنوں میں اسی چند رکھ دوں گا درونا چاریہ اب ارجن سے کہہ رہے ہیں ویچار کر لو پہلے ویچار کر لو پہلے بھلی بھانتی پھر جاتے ہو تم وچن سے ایسی ہے کچھ تمہاری جاتی کیونکہ راج پتر تو ہو نہیں جو وچن پر مر جاؤگے پھر برامن بھی نہیں جو کہنے کو کر جاؤگے اب ایک لب ویقات دیکھئے کیا کہتے ہیں گرو جی جاتی کو نہ کرو نہ حق بدنا جاتی کو نہ کرو نہ حق بدنا سنا ہی سنا ہے آپ نے ہم لوگوں کا نام آج کرم بھی ہمارے دیکھ لینا چل دیں گے ایک اشارے پر ہم سب دیکھ لینا کہنے سے آپ کے کورو پانڈو نہ کچھ بھی کر پائیں گے پر اتنا وشواس ہے میرا ہم سب ایک اشارے پر آپ کے مر جائیں گے جاتی سے کوئی گرو جی سریشت ہوتا نہیں کون کیسا ہے جاتی پر یہ لکھا ہوتا نہیں جیسے کئی جگہ سنیوگ سے راکھشت بھی امریز پچا جاتے ہیں شنکر بھی شجم کر جاتے ہیں اسی پرکار اونسی جاتی میں نیچ اور نیچی میں اتن پرش پیدا ہو جاتے ہیں درون اچاریہ وردن سے کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں تمہاری بات میں کتنا سکتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے نبھاتا اپنا وچنیک لب ہے کیا گرو کو دکشنہ آج وہ دے پائے گا یا گرو کھالی ہاتھ ششہ کے دوار سے لوٹ جائے گا اگر گرو مانو تو انگوٹھا اپنا دائیں دے دو یا پھر کہہ دو تم میرے ششہ نہیں وچن اپنا مچھا کٹ دو ایک لب ہے بس اتنی شی بات گرو جی آپ نے اتنا بھی لمب کیا یہ دیکھو انگوٹھا دائیں کٹ ایک لب ہے نے چڑھنوں میں رکھ بھی دیا ویسے ہی بدنام کر رہے تھے جاتی کو ہماری یہ وے جاتی ہے جو مر جائے آدرش پرساری جو اکثر جاتی ونش کا ڈھول بجاتے ہیں پورا کرنے کو کام سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں ارجن کہہ رہے ہیں درونا چاہ رہے سے گرو جی یہ آپ نے کیا کیا ارجن کے بیان دیکھئے گرو جی یہ آپ نے کیا کیا کیوں یہ انگوٹھا کٹوا دیا بیچارہ ایک لب ہے اب کہاں جائے گا ساتھ تو لے گا نشانہ پر کیسے تیر چلائے گا درونا چاہ رہے ہیں کیوں اتنا بیاکل ہے پارت تو ہونی تو ہو کر رہتی ہے بھاوی کو کس نے ٹالا ہے ٹلے نہ ٹلتی ہے جو تھا ایک لبے کی قسمت میں ہے ہو چکا دھرا سوریہ سے ہو گئی الگ چندر پرستوی سے جدا لیکن نرنتر گتی ویگ نہ کوئی رکا نہ کوئی جھکا کیا انتر پڑتا ہے ایک لبے کو ہو گیا یا دی ایک انگوٹھا جدا ایک لبے کے پیٹیٹا آگئے اور وہ درونا چارے سے کہہ رہے ہیں وہارے گرو وہارے گرو وہارے گرو گرو ہے یا جلاد تو کر چلا جنگی اپنے آپ اس کی برباد تو پھر دوش بھگیا پر دھستا ہے نہ کیوں یہ پاپ اپنے سر پہ مڑتا ہے کیا بھگیا ہے کیا بھاوی جو کردے منوشہ ہوتا ہے وہی تھا جنم سے ہی شدر میرا پتر کیا کرم سے اپنے بنا نہیں کشترے یا دوسرا ایک سا ویر رکھتی تھی میں ہی ایک لبے شانت ہو کریپیا پیتا میں نے تو بس کرتوے کا پالن کیا تھا ہی کیا دینے کو میرے پاس ایک تجھ انگوٹھا ہی تو دیا پرسنتہ ہوتی ادھک اگر ہردیہ مانگتے گرو اور چرنوں میں میں رکھ دیتا اس میں ایک لبے کا سمرپن ارجون کی مطرتہ اور درون آچارے کی مجبوری کہہ لیے دیکھنے لائے ایک لبے کے پیتا ایک لبے سے کہتے ہیں تو کیسا ہے ایک لبے سمجھتا نہیں سیکھا ہے جو تُو نے تیرے بھیتر ہی رہ جائے گا تیرہ دھنوشے نہ تُو نکال پائے گا ایسے گروہ نہ ہوں دھرا پر میں پربو سے بنتی کرتا ہوں سن لی بھگوان نے اگر تو وانی یہ ستیہ ہو جائے گی اور ہے پاپی درون تُو تو بھوگے گا وشیہی کیا ہے جس کے لیے تُو نے یہ سب اسی کے قارن تیری مرتی ہو جائے گی اسی کے قارن تیری مرتی ہو جائے گی اب لے چلتے ہیں جی آپ کو چوتھے بھاگ کی طرف مہابارت کا عارم ہو چکا ہے سب ویست ہیں جیت اور خار میں میں پڑھا ہوں مرتیو شہیہ پر کروکشتر میدان میں سوچتا ہوں ارجن کو اتنا کچھ سکھلایا اسی کے پکشے سے آج میرا مرتیو سندیش آیا آتا ہے مجھے یاد وید رشے بہے رہا تھا رودھر ہو رہی تھی دھرہ لال میں بھی من میں پستا رہا تھا دھرتی کو چھوٹا تھا بھال ڈول گئے تھے بھیم سے وشال رودھر کا را تھا دھرہ لال دکھی تھا گگن مسکاتا تھا کروکال اور آج واقعی اکلوے کے پتا کا شراب پورا ہوا جو کیا تھا میں نے اس کا یہ پرنام ہوا درونا چارے پھر آگے کہتے ہیں کبھی کسی کو اونچ نہیں جاتی پاتی سے نہ ٹھگرانا چاہیے کیونکہ کالی چادر میں چھپی ایک چمک اس کا بہت گراتی ہے کالے بادنوں کی ہر گرجن کی آواز سناتی ہے تڑیت جب چمک کر کھڑک سی بہار آتی ہے نہ کسی سے بھی اس چمک اس کی چھپاتی ہے ٹھیک اسی بھانتی ہر جاتی جو شدر کہلاتی ہے کبھی کبھی اپنے بھی طرح ایسا لال جن ماتی ہے اجول کرے جو وشو کو ادھارن بنے جو دوسروں کو ایسا منوشہ لاتی ہے بات ماتر نہیں یہ اتحاس کی کہانی بھی بتلاتی ہے منوشہ ہے کرموں سے اپنے نا کی اس کی جاتی ہے منوشہ ہے کرموں سے اپنے نا کی وہ ہے جو اس کی جاتی ہے گرو درونہ چارے جی کی آواز اب دھیمی ہوتی جاتی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں سانس گھٹتی ہے اب تو چلنا ہے دور بہت دور کسی دوسرے سنسار میں لیکن کہیں پنر جنم ہوا سنلی وینتی بھگوان نے آواز یکا یک بہت انچی ہوتی ہے ایک ہاتھ درون کھڑا کر لیتے ہیں تو میں اوشہ کسی نہ کسی یک میں کل یک میں ان بھیلوں کا شدروں کا ادھار کرنے آؤں گا تب شستر ویدیا کا نہیں شانتی کا پاٹھ ویشو کو پڑھاؤں گا راجہ مہ راجہوں کا سیوک گروہ نہیں جنتہ کا سیوک مارک درشک شمچن تک مہاتمہ بن کر آؤں گا بھارت کو پھر وہی گورو ویبھاو سمانتا سوتن ترتا دلواؤں گا پران پکھے رو اڑتے ہیں درونہ چاہ رہی گے ہاتھ ایک دم نیچے گرتا ہے اور پردہ بھی یہ تیشو ہوں یہ تھا جی میرا گروزف شناناتک ایسا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور اس کے شروع میں ہی میں نے لکھا ہے کہ سمرپیت ہے یہ پوچھتک جہناٹک اس یک کے مہان گروہوں کو جو دعا پر یک کے گروہوں کی بات ہی انگوٹے نہیں کٹواتے تو اس سمیں کے گروہ جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بہت مہان ہیں جو بچوں کو اچھا گیان پردان کر رہے ہیں بہت اچھی سیوہ سماج کی کر رہے ہیں میں سبھی ادھیاپک ورک کو گروہ جنہوں کو پرنام کرتے ہوئے اپنی بانے کو ویرام دیتا ہوں رام بھگت نے کی جگہ میں بہت بہت آباری ہوں جدہ کلدہ جب بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے آپ تک روبرو ہونے کا آپ سرپردان کرتے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواز پرنام نیگی جی آپ کچھ کریں گے موسیقی